حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اے جڑے مسلمان بیٹھے ہونا ایسی دہیس شکر ادا نہیں کر سکتے پیر میرے علی شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ جنہید بغدادی بغداد کی گلی میں تشریف لا رہے تھے آگے ایک کتہ کھڑا تھا آپ کتے کے سامنے ایسے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے مرید چلے گئے بعد ایک مریدہ نے کیا حضور ہے تک کتہ سی تک اسی انسان ہو کے کتے کے سامنے ہاتھ باندھ کھڑوتے ہو اقبال کہندہ پردوں میں چھپا ہو تو چشم بھی نہ دیکھ لیتی ہے اور زمانے کی طبیعت کا تقاضہ دیکھ لیتی ہے اقبال کہندہ جنہ ہوئے صحیح تھے پھر سارا کچھ سنو ہی لیندہ تھے ویٹھ بھی لیندہ حضرت جنہید بغدادی نے فرمایا کہ اس کتے نے مجھ سے ایک سوال کیا سنو جی جڑے ہر روز اللہ کا اسلام کے بارے لوگ گلہ کر رہے ہیں فرما اندھ نے اس کتے نے ایک سوال کی تا میرے کڑوں کہ میرے کڑ جواب کوئی نہیں سی میں ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا کتے نے میرے کڑے سوال کی تا جنہید بغدادی ہونتے تو بڑی اللہ اللہ کرنا دس ازل اچھ تکیڑی نیکی کی تیسی تنو رب انسان بنایا کہ میں کڑا جرم کی تا میں نے کتہ بڑایا ہونتے تو اللہ اللہ کرنا ساری گار کہ حضرت جنہید بغدادی فرما لگے کہ میں ہتھ بن کے کھڑا ہو گیا ایتہ اُدھا کرمی سی انہیں میں نے انسان بنایا ایس تورٹی بات کوئی نہیں کہ انسان انہوں رب نے انسان بنایا چمٹی ہیں تے مکھیاں پہ یہ پھر دیا انہوں نے بھی رب نے بنایا خالق تے ہوئی ہے نا یہ تا نہیں بھی خالق ہے مکھی یہ تا کہنا جرم ہے لیکن تخلیق تے ہو دی ہے ایسانو انسان بنایا کیڑی گل انسان کی کرنا اے ناشکریان اوہ چھٹو جی اوہ چھٹو جی حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب ایک اور گل حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب تا ایک مرید سی سرفراز خان ہوتے ہیں ایسی بڑا بڑا ملک گھوڑے شریف دا اوہ ساری زندگی پیر میرے علی شاہ صاحب نے ملن نہیں آیا دشمنی رکھتا سی پیر میرے علی شاہ صاحب آپ دا ایک غریب مرید سی ہو دا ملک دے دیرے ہوتے ملازم سی ایک دن پیر میرے علی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے گفتگو چل پہی مریدین بیٹھے ہوئے کہ گل لمبی ہو گئی اوہ بچارہ مسکین اوہ پیر صاحب کو اجازت لینڈ جو کہ بھی نہیں ہے پچھو ہی انہوں دھڑکا لگیا بھئی سرفراز تھے میں انہوں کٹ دے رہے ہیں جدو محفل مکی اوہ بچارہ دردہ دردہ ہیں پیر میرے علی شاہ صاحب کو لگا حضور اتنی لمبی گفتگو کی تی نے میں انہوں تو سرفراز دینا اور کٹ دے رہے ہیں تسی کم از کم کوئی غریبہ نہ بھی خیار رکھے کر تسی جدہ آپ تو اڈائیلم چھڑ پہنڈا کھڑوں دے ہی نہ ہو کدھ رہے ہیں مرید لڑ لے انہوں نے کہا انہوں نے کہا جناب ساڑے بھی کوئی خیار رکھے کرو غریبہ دا آپ نے فرما کی مسئلہ ہے انہوں نے کہا میں ہوتا ملازم ہوں انہوں نے تمہیں مار دے رہے ہیں آپ فرمایا ٹھائر جائے آپ نے ایک رکھا لکھیا فرمایا جدو تنہوں سرفراز جاڑے کہ رکھا میرا انہوں تو دے دے رہے ہیں اوہ جو تو ملازم ہوتی کوٹھی وہ پہنچیا ہو تو ہے حویلیش وہ دور ہوئی انہوں شروع ہو گیا گاڑا انہوں نے کہا گاڑ نکٹ میں پیر میرا لی شادی میں فیلج بیٹھ رہا ہے وہ ہور گرم ہو گیا وہ کہنے کہا تجالی شروع ہے وہ تا فرادی ہے آپ نے فرمایا میں نے اس گلدہ نہیں پتا ہونا تا انہوں رکھا لکھا آئے اور جدو انہیں جو رکھا پڑیا چھے ڈھٹھا ہی نہیں اوہ دی روح بھی نکڑ گئی اوہ دی روح نکڑ گئی سارے ہوتے آگئے رشتہ داروں نے کہا ہے پیر میرا لی شادی مرید نے ساڑا بندوں نے کہا میں ماریا مریا کوئی نہیں ہے رکھا پیر میرا لی شادی آپ نے دیتا ہے اوہ رکھے تے لکھیا کیسی فرمایا خط لکھیا میرے علی خط لکھیا سرفراز خان نو میرے علی خط لکھیا سرفراز خان نو کچھ کھاوے تھے کچھ پیوے تھے کچھ بھیجے رحمان نو اتنا فخر نہیں چاہیدہ اس قبر دے مہمان نو یعنی مطلب ایسی پیر صاحب آخری واری انہوں انسان تو پتر دنیا تو مسلمان ٹور جاؤ اتنا فخر نہیں چاہیدہ اس قبر دے مہمان نو اوڑک اس گڑی نے ٹٹ جانا جڑی چڑی آسمان اور گڑی اس ویڑی ٹٹ گئی اور پیر صاحب نے فرمایا تو ساری زندگی ملن نہیں ہے اچھل ہے ساڑا رکھا پڑ کہ جاؤ کلمہ پڑھ دیں دنیا تو چلا جاؤ باہمیں تو میں نے ملن نہیں آیا لیکن فقیر دیکھ جو یہ چریان ہے پیر صاحب نے آخری انہوں گل انجے کہ اوڑک اس گڑی نے ٹٹ جانا